اور دنیا کا بہترین متاہ صالحہ عورت ہے اور صالحہ عورت کی تعریف یہ کی گئی کہ مرد جب اس کو دیکھے تو خوش ہو جائے اور جب وہ حکم دے تو وہ اطاعت کرے اور جب وہ گھر سے جلا جائے تو اس کی عزت اور اس کے مال کی حفاظت کرے تو جس میں یہ خوبیاں ہو وہ صالحہ دون ہے اچھی خاتون ہے اور اچھی بیوی ہے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دواجی زندگی کے حسن پر کتنی خوبصورت بات اشارت فرمائی فرمایا کہ عورت کے بیوی کے مزاج سے آپ کو موافقت نہیں ہے اس کی کچھ عادتیں تمہیں ناپسند ہیں تو اس کی کچھ ایسی عادتیں بھی ہوں گی جو تمہیں پسند ہوں گی تو ادھر بیوی کو یہ ارشاد کیا کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو میں خاتون کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کیا کریں اگر خاتون اس کو مد نظر رکھے تو شوہر کو شکایت پیدا نہیں ہو سکتی اور اگر شوہر اس حدیث کو مد نظر رکھے کہ اس کی کچھ عادتیں مجھے ناپسند ہیں تو کچھ عادتیں ایسی بھی ہیں جو مجھے پسند ہیں یہ ماں باپ کا گھر چھوڑ کے آئی ہے میرے لئے وطن چھوڑا ہے اپنا آبائی گھر چھوڑا ہے بہن بھائیوں کو چھوڑ کے میرے لئے وقف ہو گئے ہیں تو یہ چیزیں یقیناً مرد کے لئے اس عورت کی محبت کو پیدا کرنے کے لئے کافی ہیں طلاق اگرچہ مرد کا شریح حق ہے اور اگر نبھانا ہوتا ہو تو طلاق دینا ناغذیر ہو جائے تو طلاق دینا ہی پڑتا ہے لیکن اس کے باوجود اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو برداشت کرتا رہے تو قیامت کے دن رب کی رحمتوں کا حق دار ہوگا جائز کاموں میں جو سب سے ناپسندیدہ عمر ہے وہ طلاق ہے اور جب کوئی شخص طلاق دیتا ہے اللہ کا عرش بھی ہلنے لگ جاتا ہے عمرہ مردودہ اس خاتون کو کہتے ہیں جس کے شوہر نے اس کو طلاق دے دی اور وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کا دوبارہ نکاح ہو سکے پہلے ہی بڑی مشکل نکاح ہوا تھا بدصورت تھی جہیز نہیں لاسکی تھی تو پہلے بڑی مشکل نکاح ہوا تھا اب طلاق ہو گئی تو اب تو اور زیادہ ہی مکان مشکل ہو گیا تو وہ اپنے باپ کی دہلیز پہ بیٹھ گئی آگے نکاح کا ارادہ بھی نہیں ہے چونکہ امکان باقی نہیں ہے تو اس عورت کو شریعت میں کہتے ہیں عمراء مردودہ لٹائی گئی خاتون حدیث میں آتا ہے کہ کل اس خاتون کے باپ کو اس کے گناہوں کی وجہ سے جہنم کا حکم ہوگا تو یہ جہنم اور اپنے باپ کے درمیان آر بند کے کھڑی ہو جائے گی اور رب سے بحث کرے گی کہ میرے مالک تو نہ مجھے عقل دی نہ تو نے مجھے شکل دی سسران نے قبول نہ کیا اور خامن نے دتکار دیا یہ ایک بورا باپ ہی تھا جو مزدوریاں کر کر کے میرا پیٹھ پالتا رہا اس کے بڑے گناہ ہوں گے لیکن مالک میں تو اس کو جہنم میں نہیں جانے دوں گی اللہ سے لڑائی کرے گی بحث کرے گی اللہ حکمت الجھاؤ پیدا کر دے گی حدیث میں آتا ہے اللہ اس خاتون کی سفارش مان کے اس کے بوڑے باپ کو جنت عطا فرما دے گی موسیقی